hey guys it's Aslan hey welcome to smart crypto club youtube channel hope everyone's doing good having an amazing day so video میں ہم جا کے بات کرتے ہیں video کے بارے میں تو basically اس ویڈیو کو میں اس لیے بنا رہا کیونکہ bitcoin جو ہے کل تک مجھے لگتا ہے یہاں سے ہم break out کر کے نکل سکتے ہیں find new high high possibility ہے کیوں کیونکہ اگر ابھی یہاں سے ہم break کر کے یہاں new high بناتے ہیں نیو high سے ہم پھر نیچے آتے ہیں اگر یہاں پہ رہتے ہیں یہاں سے ہم نکل سکتے ہیں high chance ہے by tomorrow or maybe by tonight انڈیا میں کل ہو جائے گی انڈیا پاکستان اسیا میں کل ہو جائے گی لیکن یہاں بھی بھی almost next day ہو جائے گا so basically thursday ہے thursday 14th اور میں expect کر رہا ہوں now by 15th 15th december we may go out and we have a good pump کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں profit لے کے usdt میں بیٹھے ہیں usdt میں آلٹ سے پمپ ہو رہے ہیں اور profit بنا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ break جب کریں گے وہ سارے لوگ almost واپس آئیں گے bitcoin میں ایک چھوٹی جو بھی 5 10 15 20 پرسن ریلی ہوگی وہ profit لیں گے اس کے علاوے ڈیوز ہے انڈیا جو ہے وہ ٹیکس لینا چاہ رہی ہے آپ کے profits پر پرابلم یہ آ رہی ہے کیونکہ انہیں بہت پرابلم ہو رہی ہے پیسہ جو روپیز ہے ٹیک ہے وہ جا رہے ہیں even ڈیا پاکستان نیپال وہاں پہ بھی ہر جگہ پہ بھی بین کا ایشو آیا ہوا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے کیونکہ میں رہتا نہیں ہوں میں یوکے میں رہتا ہوں تو مجھے ساری چیزوں کا پتا نہیں ہے جہاں تک مجھے پتا ہے نیپال میں مجھے کس نے بتایا تھا بین ہے آپ کو مسئلہ ہے لوگوں کو ریس کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی تھوڑا بہت ایشو ہے میں ایکسچینجز کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے جو لوگ ایکسچینج بائین سیل کرتے ہیں اگر کوئی دشمن آگا وہ پکڑوا سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ٹیک ہے تو بی کیرفول اور ٹیکس میں اب یہاں پہ کیش کرواؤں گا جا اپنے بیٹ کوئن تھوڑے سے میرا پلان ہے کیش کروانے کا اتنے امین اتنی بڑی گروہ ہوئی ہے بیٹ کوئن میں ایک کریکشن تو بنے گی ٹھیک ہے شاید 10,000 تک آئیں میں بھی کیونکہ بار بار کہتے کہتے تھک گئوں کریکشن آئے گی لیکن آتی کوئی خاص نہیں ہے بیٹ کوئن میں بیٹ کوئن میں اگر بریک آٹ کرتا ہے تو اگر کریکشن آتی ہے سٹل میں ویٹ کروں گا یہ ٹرینڈ لائن جو ہے بہت سٹرونگ ٹرینڈ لائن ہے یہاں پہ جتنی زیادہ اس پہ باؤنس ہو کہ مارکٹ نے ریائک کیا یہ بہت سٹرونگ ٹرینڈ لائن ہے اگر ہم یہ بریک کرتے ہیں دن میں بیٹ کوئن سیل کر کے نکل جاؤں گا ورنہ ہم سٹل بولیش ہوں بیٹ کوئن جب تک یہ بریک نہیں ہوتی ہے اگر یہاں کہ یہ نیچے بریک کرتی ہے پھر تھوڑا مسئلہ ہے اور پھر بھی میں ویٹ کروں گا کنفرمیشن کا ڈیلی کلوز ہونے کا ڈیلی کلوز ہوگی ڈیلی واپس ٹیسٹ کرے گی پھر واپس میں سیل کروں گا مارکٹ ٹیسٹ کرتی ہے آپ پینک سیلنگ کبھی نہ کریں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں سے یہ لوگوں نے پینک سیلنگ کی ہوگی لیکن یہ دیکھا نہیں ہے مارکٹ نے ایک ٹیسٹ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آتی ہے یہاں سے بریک کرے گی ایک مارکٹ میں ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے اس کے لئے بڈی سے ڈومنیشن بہت زیادہ گیری ہے اس کا مسئلہ یہ ہے آرٹس پانپ ہو رہے ہیں دیکھیں ریپل کتنا پانپ ہوا آلمسٹ ریپل بہت کلوز آگیا ٹوٹل مارکٹ کے ہے میں بیٹکوین کیش تھرڈ پہ آ سکتا ہے ریپل باٹ ٹوڈے میں بھی اور ٹومارو میکس آج بھی آ سکتا ہے کیونکہ تھوڑا سا ہی پیسہ چاہیے آرہاند 1 بلین اوہ ون بلین نہیں ہنڈرژ گرینڈ تو یہ واپس آ سکتا ہے اینیویز اس کے لئے کافی چھے سب کچھ اچھا پانپ ہ رہا ہے ایمینو اگر بیٹکوین سٹیبل ہوا اور بیٹکوین کیش پانپ ہ رہا ہے بیٹکوین کیش جنوری فرس کو آرہا ہے ایک دور کوئن بے میکن ری پر آیا ہے اوہہر جنوری فرس کو اس فار آئی نو بیسٹ بیسٹ اوپشن دے رہا ہوں آپ کو بہت اچھا پرافٹ بن سکتا ہے آپ پتہ کیا کریں جب ابھی بیٹکوئن پمپ ہوا ٹھیک ہے اگر پمپ ہوتا ہے بیٹکوئن کیش ڈمپ ہوگا اس پہ لے لیں ریزک ہے لیکن ورث کرتا ہے اگر یہ بیٹکوئن آتا ہے وہاں پہ کوئن پیس میں آتا ہے بہت پمپ ہونے والا ہے آپ آنے سے پہلے سیل کر دیں کیونکہ نیوز پہ کوئن ڈمپ ہوتا ہے نیوز سے پہلے کوئن پمپ ہوتا ہے اب نیوز سے ایک دن پہلے یا کچھ ٹائم پہلے سیل کر دیں وہ بیس رہے گا آپ کے لئے ایک سکیور پرافٹ ہو جائے گا میں بھی پلان کر رہا ہوں میں نے بھی بائے کرنا ہے ابھی تک بائے نہیں کیا کیونکہ میں ویٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا بیٹی سی پمپ ہوا تو ٹھیک ہے اگر ڈمپ ہوا تو بھی دیکھتے ہیں ابھی میں سیوک پہ نظر رکھ رہا تھا اگر سیوک یہ بریک کرتا ہے اس گنا بی کڈ بہت اچھا پمپ ہوگا یہ سیوک اگر یہاں سے بریک کرتے ہیں سیوک کا پمپ یہاں تک آ سکتا ہے پورٹی فائف ہنڈرد تک فرسٹ اس کا سٹاپ ہوگا تھرٹی سکس ہنڈرد میرا پلان ہے لینے کا یہاں سے اگر بریک ہوتا ہے تھری تھاؤزن پہ تو یہاں سے یہ سپورٹ ہے اس کی کافی پھر یہاں سے باؤنس کرے گا ہمیں نیچے آئے گا ٹیسٹ کرے گا سپورٹ کو اگر ہاں ہاں تھوڑی دیر ہمیں رکھ کے اگر باؤنس کرتے ہیں تو اچھا جا سکتا ہے ایون اس بریکنگ دا کلاوڈ ایک فور آور بہت بولیش سائن ہے اگر کلاوڈ بریکرتا ہے اور بیٹ کوئن بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس پہ سیوک پہ میں بھی رائٹ کروں اگر آپ ویڈیو دیکھر ہیں ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہے سیوک ہاں یہاں نیچے آیا ہوا ہے 3,000 اٹلیس ہولڈ کرے ٹھیک ہے 3,000 کے پاس اچھی بائی ہے اس کے علاوہ مارکت کپ 500 بلین ہو گیا 500 بلین یا میں نے جب سارٹ کہتا it was only 40 to 60 بلین ٹھیک ہے start of this year اس کا مطلب ہے اگر بیٹ کوئن پمپ ہوتا ہے تو یہ بھی ہائی ہو جائے گی 500 بلین اس سال میں آیا کرپٹو مارکٹ میں that's huge اس کے علاوہ 1300 کرپٹو کوئنس ہی ہیں and everything is going good میں مانن کرتا ہوں بٹکوین گول کی کیونکہ اس ٹام بہت سٹیبل اور پروفیت اچھا ہے اس کا یوٹہ بھی نیچے آرہا ہے یوٹہ آرام سے میں نے لینا ہے نیچے آجائے اور اور everything else it's looking good and neem جو ہے neem بھی چھوالی موٹھا رہا ہے neem بھی ہو سکتا ہے اور ہی کافی پمپ ہوا تھا recently i mean سب کچھ دیکھیں almost slowly slowly پمپ ہو رہا ہے yeah everything looks decent anyways آپ کو بتا دیا ہے basically اس میں کچھ زیادہ بتانے کی بات نہیں ہے انڈیا والے ٹیکس آثورٹی پہ basically وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو پروفیت آن میں ٹیکس دیں ہارش توار کسی کو ہوتی ہے I mean end of the day the thing is in business بھی آپ جب کرتے ہیں آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے میں بھی یہاں پہ ٹیکس دوں گا جب میں اپنے بیٹکوین کیش کروں گا ورنہ میرے جو پیسے پہ I mean پوچھ سکتی ہے گورنمنٹ مجھے یہاں سے کہاں سے تمہارے پیسے ہیں کیونکہ میں جاب کرتا نہیں میرے ٹیکس شو نہیں ہوتا میرے پیسے افکو سو آن لائن سے آئے اور مجھے انہیں پیسے اس کا دینے 10% ٹیکس دینا ہے اور 10% آپ کو پتا ہے جب بڑی امانٹ اور بڑا پیسے بن جاتا ہے تو anyways it's just part of the business کیونکہ ہم جو کچھ use کرتے ہیں roads and everything وہ تو گورنمنٹ ٹیکس سے ہی کرتی ہے تو ہمیں افکوست ہمارا حق بنتا ہے ٹیکس دینا تو وہ دوں گا میں اور دینا پڑے گا اگر صحیح طریقے سے رہنا ہے صحیح طریقے سے رہنا ہے UK میں UK میں آپ کو پتا ہے بڑا سٹرکٹ سسٹم ہے بینیسویلا میں کرنسی بہت زیادہ گر گیا ان کی ویلیو بہت زیادہ یار گر گیا اس کی ویلیو اس میں آر ایڈی بہت زیادہ لوگوں کی تنہار کام تھی سارا کچھ اب دیکھیں اس کے جو بینک سے ATM سے جو نکال سکتے ہیں وہ 5000 بولیورٹس نکال سکتے ہیں اور اس کی ویلیو USD میں آپ 0.0 only 5 cents بنتی ہے ATM سے اس کا کیا ہے یہ 5 cents ہے یہ سارا کچھ بھی نہیں اتنی اس کی ویلیو گر گیا ہے اتنی زیادہ ہے میں نے بہت سنیا اس کے بارے میں اس لئے یہ بیٹکوین ماننگ کر رہے ہیں electricity free مل رہی ہے انہیں بہت زیادہ بیٹکوین ماننگ ہو رہی ہے بینیسویلا میں اور کرپٹو میں لوگ آ رہے ہیں سارا پیسہ لوگوں نے اپنا کرپٹو میں ڈال دیا ایک last hope ان کے لئے رہے گیا anyways ان دونوں کے میں لنک نیچے دے دوں گا آپ نے اگر ڈیٹیل میں ریٹ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور بیٹکوین is looking good so far let's see یہاں سے پہلے میں میں ویٹ کر رہا تھا یہاں سے بریک آؤٹ ہو ہو چکا یہاں سے اس نے یہاں باؤنس کیا ٹھیک ہے اگر swing trading کرنی ہے ایسے ہی ہوتی ہے for example ابھی میں ویٹ کر رہا تھا یہاں سے اس نے بریک آؤٹ کیا ٹھیک ہے یہ ایک support entry بنتی تھی یہاں سے اگر انٹر ہوتا ہے یہاں پہ بھی انٹر ہو جاتا یہ پوری رائٹ کر سکتا تھا یہاں تک یہاں سے یہ جب بریک ہوا سیل سائن سیل کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ واپس میں بائے کر سکتا تھا یہاں جب بریک آؤٹ ہوتا ہے واپس بائے کر سکتا تھا end of the day lost نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہاں پہ سیل کیا ہو یہاں پہ بریک آؤٹ ہوگا بریک آؤٹ کانفرم ہوتا ہے میں یہاں سے بھی اگر بائے کرتا یہی swing trading جو میں of course long term بیٹکوین میں اگر ہوتا جس طرح سے یہ سسٹم ہے میں یہاں پہ بائے کر کے میں رائٹ کرتا جب تک یہ ہولڈ کر رہا ہے ٹرینڈ کو nothing to worry about آرام سے میں سے رائٹ کرتا جب یہ بریک کیا اس نے سپورٹ کو یہاں سے سیل کر کے آرام سے رائٹ کرتا کیونکہ یہاں پہ سپورٹ ٹیسٹ کر رہا ہے اس میں واپس یہاں سے گیا واپس یہاں نیوز آئی تھی سوٹھ کوریا کی فرمنا رونگ سوٹھ کوریا کی نیوز آئی تھی کہ ارجنٹ ریگولیشن کی انہوں نے میٹنگ کی ہے تو اس وجہ سے یہاں سے یہ آیا تھا ایک اچھی چیز تھی یہاں سے اگر یہاں تک آ جاتا تو بیسٹ ہی تھا یہاں پہ سپورٹ بے باؤنس کر لیتا ابھی یہاں سے شاید ہم بریک نہ کریں بھی یہاں سے ہم واپس آئیں یہاں پہ باؤنس کریں پھر یہاں سے نکلیں that's very possible as well تو it is gonna take time ایک دو دن لگ سکتے ہیں ان سے بریک آؤٹ کرنے میں اور سیوک is looking very nice so far ٹھیک ہے سیوک 4 آور پہ کافی ہو چکا ہے آور سولڈ ہو چکا ہے آور بوٹ ایکشلی آور بوٹ ہو چکا ہے اور میں ایک سپیک کر رہا ہوں یہاں سے اگر یہاں سے ایک باؤنس کرے واپس یہاں تک رکے تھوڑا سا نکلنے سے پہلے ایک یہاں تک تو آنا چاہیے 50 RSI کو کے پاس آکے پھر مزا آئے گا اس میں لینے کا اور باؤنس کرنے کا 50 RSI پہ کافی کوئن جو ہیں سٹاپ ہوتے ہیں سپورٹ لیتے ہیں anyways that's it that's it اس ویڈیو میں یہی بتانا جاتا تھا اور ویڈیوز ریڈی ہیں جو میں اپلوٹ کروں گا کال بھی آپ کے لئے ویڈیو then so on yeah thank you for watching i'll see you guys نیکس ویڈیو do share with your friends if you think اس میں سے آپ کو کچھ نولج ملی ہے اس ویڈیو میں سے اور لائک کریں اگر آپ کو پسند آئی ویڈیو that's it کمنٹ میں آپ بتائیں مجھے آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں آپ کے لئے and yeah that's all i wanna say thank you and i'll see you guys later bye